نمشکار دوستو سواغتے پھر سے آپ سبھی کا میری اس یوٹیوب چل میں اور ریویو کے آج کی اس سیشن میں میں ریویو کرنے والا ہوں کروتھی فلم سے ریلیز ہوئے ایک سانگ کا ایک انپلگڈ سانگ کا جسے گایا ہے کیشف ونود نے اور جس کے لیرکس لکھے ہیں رفیق احمد نے یہ جو گانا ہے اس کا نام ہے منکوڈل یہ گانا ملیالم میں ہے فلم بھی ملیالم میں ہی ہے فلم کا کانسپٹ بھی یونیک تھا فائٹ فیت ان دونوں کے اوپر تھا اور جو سانگ ہے وہ جو لیرکس آپ سنوکے وہ بھی بہت ہی پاورفل ہیں اور سننے میں وہ ڈیپ میننگ آپ سمجھئے گا یار یونکی ملیالم فلم کی کیا فلم کیا کانسپٹ اور گانوں کا کانسپٹ اتنا ڈیپ میننگ والا ہوتا ہے کہ آپ کو اٹینٹیو ہو کر فلم دیکھنی پڑتی ہے گانا سننا پڑتا ہے اور اس گانے کو نا منکوڈل گانے کو بہت ہی دل سے گایا ہے کیشف ونود نے مطلب ان کی آواز ان کی آواز ہی یا رولا دیتی ہے اور ساتھی ساتھ میں جو ویڈیو میں ایک بیک گراؤنڈ دکھایا تھا جس میں جو روشن میتھیو ہیں وہ اپنی جو بیٹی ان کی مر چکی ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو فیل کر رہے ہیں وہ ایک سین رولا دینے والا سین تھا یار کروٹی آپ نے دیکھی ہوگی اب سمجھ گئے ہو کہ میں روشن میتھیو کا کیا کریکٹر ڈسپلی کرنے کی کوشش کرنا ہوں بسیکلی گانے کی بات کرتے ہیں تو گانے کے لیرکس رفیق احمد نے بہت اچھے لکھیں دوسری طرف کیشف ونود یار آپ کی آواز جب سے ان لیرکس کو لکی ہے وہ لیرکس تو کھل گئے ہیں یار میں تو یہ بولنا چاہتا ہوں ملیالم سینیما کس طریقے سے فلم بناتا ہے کیا سوچ کر گانے لکھتا ہے یار ڈائریکٹرز میوزک ڈائریکٹرز کس طریقے کیا ہوتا ہے جیک بجوئے میوزک ڈائریکٹر ہے یار جو انہوں نے میوزک ڈائریکٹ کیا ہے میوزک کمپوز کیا ہے کروثی فلم کا مجھے تو اب پتہ چل رہا ہے مجھے تو میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا ہیس ویری ٹیلنٹیڈ میوزک ڈائریکٹر یہ مجھے سمجھ آ گیا یار یہ گانہ سن کے گانہ بہت سویٹ ہے اس گانے کو سنو گے ایک بار سنو گے دو بار دس بار پندرہ بار بیس بار سنتے جاؤ گے سنتے جاؤ گے بہت ہی سلو پیز میں بہت ہی سمودلی اس گانے کو گائے بہت ہی گرپنگ لیرکس رہی ہیں اس کی اور آپ مطلب بیٹھ کے اگر سنو گے تو آپ بیچ میں ویڈیو چھوڑ کر نہیں جاؤ گے آپ سنتے رہ جاؤ گے اس گانے کو کےشف وینود ہیٹس اف ٹو یو سر آپ نے اتنا بڑیا گانہ گایا ای ہوپ کی وی آل نورتھ انڈیانز ہوپ کی آپ ایسا گانہ آنے والے فیوچر میں بھی گائیں بہت ہی پیارا گانہ گایا لیرکس وہ جس طریقے سے اس درد کو بیان کر رہے تھے نا لیرکس میں اس سمجھ آ رہا تھا وہ فیلنگز کیا گانہ کیا فیلنگز دکھانا چاہ رہا ہے جو ویڈیو ہے ویڈیو کا کیا میننگ ہے وہاں پہ روشن میتھیو پرتویرات سوگمارن اور سائیڈ کریکٹرز وہ پورا ڈسپلی بس دو منٹ کی اس گانے نے کر دیا بہت ہی پیارا گانہ یہ گانہ اگر سننا چاہتا تو گوڈ ویل انٹرٹینمنٹ کی یوٹیوب چینل پر جا کر سن سکتے ہو دس منٹ پہلے ہی ریلیز ہوا ہے اور اگر سن لیا ہے تو کمنٹ بوکس پہ بتانا یار کیسا لگا گانہ اور ایسی ریویوز کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لیک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ساتھی ساتھ میں مجھو سبسکرائب کے ساتھ جو گھنٹا ہے اس کو آپ all notifications پہ set کر دینا تاکہ میری ویڈیوز کا notification سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں